مجلس اتحاد المسلمین کے ناندرزلہ صدر مرزا امزدویک شہر صدر سابس چوش نے میڈیا کے روبرو یہ معلومات دیتے ہوئے کہا کہ شہر کے وہ مساجد جنہوں نے ابھی تک لاؤڈ سپیکر کی پرمیشن سے متعلق کوششیں نہیں کی ہے ان کے مساجد میں لاؤڈ سپیکر کی پرمیشن دلانے کے لئے امائم ناندرزلہ و شہر کے ذمہ داران سے رابطہ خائم کر سکتے ہیں واضح ہو کہ پہلے ہی مساجد میں لاؤڈ سپیکر سے متعلق آواز کی لیمٹ کتنی ہونی چاہیے اس سے متعلق سپریم کورٹ کی ہدایتیں جاری کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کردہ ہدایتوں کے مطابق ہی امائم لاؤڈ سپیکر کی پرمیشن کے لئے کوششیں کر رہی ہے مساجد و کمیٹی کے ذمہ داران سے اپل کی جا رہی ہے کہ وہ لاؤڈ سپیکر کی پرمیشن کے لئے امائم کے ذمہ داران سے رابطہ خائم کر سکتے ہیں امائم کے ذمہ داران نے مساجد کہا کہ کچھ افراد کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ انتظامہ نے ازان پر پابندی آیت کی ہے انہیں نے کہا کہ ازان پر کوئی پابندی آیت نہیں کی گئی بلکہ مساجد پر لگنے والے لاؤڈ سپیکر کے آواز کی لیمٹ سے متعلق چند ہدایتیں جاری کی ہے کہ لاؤڈ سپیکر میں آواز کی کتنی لیمٹ ہونی چاہیے آج تمام مسجدوں کے اندر فجر کی آزان جو سپریم کورٹ کی گائیڈین کو مدد نظر رکھتے ہوئے صبح کا جو دھونی پردوشن کا جو سپریم کورٹ نے جو گائیڈلائن دیا ہے وہ گائیڈلائن کو تمام ہمارے جتنے بھی مسجدوں کے علم الدین اور حافظ مولی اور موزن صاحب نے اس کو فالو کیا ہے کہ آزان آج سے ہمارے پاس صبح کی فجر کی آزان بن ہو چکی ہے ہم کو یہ کہنا ہے ہمارے تمام نادر کے جتنے بھی شہر کے اندر جتنے مزید آتے ہیں تمام مزید جس طریقے سے کتوارائے کے حد کے اندر ہے سڑکو، ہڑکو، پیربران، آسرانگر، تمام شواجی نگر، بھاگے نگر یہ جتنے بھی پولیس ٹیشن کے حد کے اندر جتنے مزیدیں آتے ہیں جہاں جہاں بھی جس طریقے سے پرمیشن مانگایا تھا پولیس پرشاشن نے اپنے طور پہ اور پرمیشن دیا بھی گیا ہے تو جو لوگوں کے پاس پرمیشن نہیں ملا ہے تو ہم مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے زلہ اور شہر صدر ہمارے ہم دونوں مل کر تمام ہمارے جتنے بھی کارے کرتا ہے وہ کارے کرتا ہوں سے کام لے کر ہمارے پاس تمام لوگوں کو ہمارے نمبر دے دیے جائے گے آپ کو اس وجہ سے کہ آپ کو جو بھی پرابلم آ رہی ہے جس طریقے سے وہاں کے جو صدر صاحب ہے مسجد کے کمیٹی کے ذمہ دار انہوں نے بہت ہارٹ کام نہیں ہے بہت ایزی ہے کہ ان کا ادھرکارٹ مسجد کا اگر سے آخا بورٹ کا ریجسٹیشن کرے والا ہوں گا تو وہ ریجسٹیشن کے کوپی اور وہ ریجسٹیشن جو ریجسٹی ہے وہ جگہ کی اس کی ریجسٹی کی زیراکس اور بھی اگر سے لائٹ بیل کی ایک زیراکس اس طریقے کا اگر وہ دیئے وہ ایریے کے ڈی ایس بی کے اندر وہ لوگ آپ کو پرمیشن دینے کی ہم پوری کوشش کریں گے اگر آپ کو جانا نہیں ہو رہا ہوں گا تو آپ ہمارے نمبروں کے اوپر ہمارے چیز لاکر دیجئے ہم آپ کو اس کی پرمیشن نکال کر دے دی جائے گی اور بھی ایک دوسری بات بتانا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کو کہ کچھ لوگ اگر سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کا اگر سے سپورٹ نہیں لینا چاہ رہے ہوں گے تو آپ خود سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کے اندر ایک میسے دینا نہیں چاہیے آپ کیونکہ اپنی مسجد کے اوپر اگر سے کوئی نے آکے اپنے صبحوں میں ازان کی ریکارڈنگ کر کے گناہ داخل کریں گا وہ اپنے لیے بہت دکھدائک بات ہے اپنی آپ کی ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت اور نوازہ ہے یہ دو سے تین منٹ کی ازان تو اس ازان کے وجہ سے تمام لوگوں کو ذمہ داروں کو تخلیف نہیں ہونا چاہیے اور بھی عالم مفتی صاحب نے تمام لوگوں کو صبحوں کا علا رام مسجد کے جتنے بھی مسلحے ہیں ان کو اپنے طور پر ازان کا ہی علا رام صبحوں کا فٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام لوگ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھ لیں گے اور جو نمازی ہے الحمدللہ وہ تو آنے والے اس وجہ سے ہم تو بھی ہمارے ٹائم کے اوپر نماز ادا کر دیے جاتی ہے دوسرے جو سماج کے لوگ ہیں ان کے پاس ایک میسے دینے کیلئے دوسری کوئی چیز نہیں ہے انہوں کسی طریقے سے ہمارا ایک میسیوس کرنا چاہ رہے ہیں کدھر سے بھی ہم کو تخلیف پہنچانے کا ان کا نظریہ دکھا ہم کو اس لیے ہم ہمارے تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو جو بھی کمی پیشی آئیں گی آپ کی پوری ہم پوری طریقے سے دور کریں گے اور میرا خود کا ہی نمبر دیتا ہوں میں 9011028850 جس طریقے سے یہ نمبر میں خود ریسیو کرتا ہوں اور یہ میرے پاس رہتا ہے مہاپالی کا کے اور بھی جو بھی آپ کو جہاں سے مہاپالی کا کا تو نہیں ہے آپ کو یہ یہ صرف پولیس ڈیپارٹمنٹ کا ہی پرمیشن چاہیے مہاپالی کا کے حد کے اندر کے بھی آپ کو جو کام کی ضرورت پڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو میرا نمبر ہے آپ مجھے کبھی بھی اس کے لیے فون لگا کر سکتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین تمام غریبوں کی آواز ہے اور یہ آواز انہوں کام کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ میں بلکل ہم تعان کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً اس روح زمین پر کل روزہ خیامت تک اذان کی آوازیں گوشتی رہیں گی سب سے پہلی بات دوسری بات ایک کنسپٹ جو آپ لوگوں کو کلیر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اذان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے مائک کی آواز جو لاؤڈ سپیکر کی جو آواز ہے اس پر سپریم کورٹ کے دشا نردیش کے مطابق اس کی نوٹیفکیشن کے مطابق اس پر پابندی آئیت کی گئی ہے کہ ایک لیمٹ سے زیادہ اس میں آواز نہیں ہونی چاہیے لیکن کیونکہ اس کا ایک فارمٹ ہے وہ فارمٹ کے ذریعے تمام مساجد کے ذمہ داران منتظمین جا کر اس فارم کو فلپ کر کے پولیس ٹیشن میں جمع کر سکتے ہیں جس میں نمازوں کے لیے لاؤڈ سپیکر کی پرمیشن کے لیے اس میں بتایا گیا ہے اس میں ضروری کاغذہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فارمٹ جو اس کا ہے جس پر پرمیشن لینا ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگوں کے پاس سے آپ کو آویلیبل ہو جائے گا جو دوسرے کاغذات ہے اس میں یہ ہے کہ منتظمین میں جو صدر ہے ان کا ایک آدھر کاٹ لگے گا اور جو سوسائٹی ہے جس کے ماتحط مسجد کو بنایا گیا ہے اس سوسائٹی کا ریجسٹریشن کا جو فارم ہوتا ہے اس کا ایک جراؤس چاہیے ان دونوں کا ڈاکومنٹس کو اس اپلیکیشن فارم سے جڑا کر ریلیٹیڈ پولیس ٹیشن مان لیجئے آپ کا اتوارہ آتا ہے یا بھگیا نگر آتا ہے یا پھر شواجی نگر کا آتا ہے یا گرامین آتا ہے اس طرح کے جو بھی آپ کا یہ بیمان تڑھاتا ہے اس طرح کے جو بھی ریلیٹیڈ پولیس ٹیشن اس میں یہ کاغذات جمع کر کے پرمیشن لی جائے سکتی ہے اگر کہیں پر مسجد کے ذمہ داران کو یا منتظمین کو اگر پرمیشن نکالنے میں کہیں دکت ہو رہی ہے کہیں پریشانی آ رہی ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر اس کام کرنے کے لیے کوشہ ہے آپ مجھ سے یا سابر چاہوز صاحب سے یا مجلس کے کسی ذمہ دار سے ربط خائم کر کے ان پرمیشن کو حفل کر سکتے ہیں یقیناً اس روح زمین پر کل روز قیامت تک ادانے ہوتی رہے گی اور اسے جب ادانے بند ہو جائیں گی تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ دنیا کا استیتوہ بھی ختم ہو جائے گا ادانوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے لاؤڈی سپیکر کی زیادی آواز پہ سپریم کورٹ کے کچھ دشاہ نردیش ہے اس کی نوٹیفیکیشنز ہے اگر وہ اس کی ساؤنڈ کو اگر لیمیٹیٹ کیا جاتا ہے یا اس کی پرمیشن نکال دی جاتی ہے تو باقی کوئی دکت نہیں ہے تو آپ ریلیٹڈ پولیس ٹیشنز میں اس کی پرمیشنز نکال لے سکتے ہیں پرمیشن کیاستے آپ لوگ کوشش جائیں بلکل مجلس اتحاد المسلمین کیونکہ ہر فیلڈ میں کام کے لیے جانی جاتی ہے ہم لوگ اس فیلڈ میں بھی جہاں پر ہماری خدمات کی ضرورت ہے لوگ خود سے جا کر اگر وہاں پر پرمیشن نکال سکتے ہیں تو نکالیں اگر کہیں دکت آتی ہے تو مجلس کے تمامی ذمہ دارہ جس میں سر فیرز جنب سابر چاو صاحب ہے دوسرے لوگ بھی ہے آپ ان سے رابطہ خائم کریں اور ہم لوگ وہ پرمیشن نکال کر دیں گے البراخ ریسٹورن میں نتنے لذیذ ڈیشز عوام الناس کے لئے دستیاب کرائے گئے ہیں اس ریسٹورن میں ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے چکن اور مٹن کی تمام اخصام کی لذیذ ڈیشز انڈین چائنیز چکن اور اربین ترکیش کے علاوہ بقرہ حلیم دم کی بریانی ہریز تھنڈے مشروبات اس ریسٹورن میں دستیاب رہیں گے اس ریسٹورن میں بیٹنے کے لئے پشادہ اور خوبصورت نشستوں کا احتمام کیا گیا ہے ہمارا پتہ ہے نادر شہر کے ڈیگلوناکا ڈی کے کامپلیکس ناندیر ہر سال کی طرح امسال بھی علامین ویل فر سوسائٹی ناندیر کی جانب سے استعمائی شادیوں کا انقاض عمل میں آ رہا ہے آنے والی 22 مئی بروزی دوار کو محمد فکشن حال میں استعمائی شادیوں کا نظم رکھا گیا ہے بیجشتہ سالوں میں تقریباً ساڑھے سات سو شادیان دام دی جا چکی ہے امسال بھی پچاس شادیوں کا اعلان کیا ہے بکنگ جاری ہے مدرسہ حسابور جامعہ اسلامی آدار ارخم بکنگ جاری ہے جو خواہش مند نظرات سے گزاریش ہے کہ جل سے جل اپنی بکنگ کرانے تاکہ انتظام کرنے میں آسان